سانے نیوزیلینڈ میں درجلو مسلمانوں کی شہادت پنجاب حکومت کا ایک روزہ سوگ منانے کا اعلان آج سرکاری مارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا رائس چرچ نیوزیلینڈ کی مساجد میں دہشتگردی کی مضمت سوگ منانے کا نوٹفیکیشن جاری میک میں جیل خانہ جات کے افسران کے تقرر اور تبادلے کے حکمات سینٹرل جیل اڈیالا کے سپریڈنڈن منصور اکبر کو او ایس ٹی بنا دیا گیا منصور اکبر کو آئی جی جیل آفس میں رپورٹ کرنے کا حکم شریف ورادران کی مشکلات میں مزید اضافہ نواز احباس دونوں بھائیوں کو سانے امورل ٹاؤن میں بھی شامل تفتیش کر لیا گیا جی آئی ٹی جیل میں نواز شریف کا بیان قلم بند کرے گی میک میں داخلہ نے تفتیش کی اجازت دے دی شہباز شریف کی جانب سے جمع قرائعہ تحریری جواب بھی مسترد سابق وزیرالہ کی بھی طلبی شہباز شریف کی جی آئی ٹی کے سابنے پیشی کا امکان دونوں بھائیوں کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے عمدن سے زائد اساس آجاد کیس سابق سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان آج احتساب عدالت پیشی نیب لاہور نے عمدن سے زائد اساس آجاد کیس میں گرفتار کیا احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے پی ایس ایل فور کوئٹا گلیڈیٹرز کے نام فائنل میں بشاور ظلمی کو آرٹ وکٹوں سے شکست اہلے لاہور نے میچ بڑی سکرینو پر دیکھا گریٹر اقبال پارک اور جلانی پارک میں فیملیز نے میچ دیکھا چوکے اور چھکے پر حلہ گلہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراک سے برکی میں چار سالہ بچے کے اغوا کے بعد قتل کا ڈراب سین سگے مامو نے گھریلو رنجش پر چار سالہ بھانجے ولید کو ساتھی کے ساتھ مل کر زندہ ہی بی آر بی نہر میں پھینک دیا بچے کے مامو، عمران، خاتون، ہنہ اور ساتھی سلمان گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر لاش نہر سے برامد سوری فور واپٹا ٹاؤن میں سونہ سالہ تالبلم محمد ماویا نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی محمد ماویا لاہور میں زیر تعلیم چچا کے گھر رہائش پذیر تھا سوری فور محمد ماویا لاش کے پاس ملنے والے صفے پر یہ تحریر تھا کورٹ لکپت میں مصطفیٰ کالونی کا رہائشی نوجوان محمد ریاض ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا یویٹی کے باہر سے نوجوان کی لاش برامد لاش کی تاہل شناخ نہ ہو سکی پولیس کا ڈر نہ پکڑے جانے کا خوف مہارت سے دروازہ کھولا گاڑی میں بیٹھا اور کار خائب اقبال ٹاؤن جہانزے بلوک میں چور نے گھر کے باہر کھڑی گاڑی چوری کر لی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول بتا وصولی بند کرو عوامی رکشہ یونین پرچی مافیا کے خلاف ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر ڈھول کی تھاپ کے ساتھ شدید احتجاج بتا مافیا کے خلاف نارے بازی کی پرچی مافیا کو کابو کیا جائے چیمین یونین مجید غوری پہلے اسحاق دار گئے پھر حسن حسین جو بھی باہر جاتا ہے واپس نہیں آتا شریف فیملی نے لندن میں فراری کیم پھولا ہوا ہے نواز شریف بھی اگر باہر سے ہی علاج کروانا چاہتے ہیں تو نیپ سے پلی بارگین کر لیں نولیگ اپنے قائد کی صحت پر سیاسی کھیل کھیل رہی ہے صحت کی سیاست پر احتساب کا عمل نہیں رکے گا وزیر اطلاع فواد چوہدری کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہمراہ پریس کانفرنس پنجاب حکومت علاج کی تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے نواز شریف اصل میں علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں کسی کی زندگی کتنی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کیا نواز شریف کو اپنے اور بھائی کے بنائے ہسپتالوں پر اعتبار نہیں کیا شریف برادران تیس سال میں ایک ہسپتال بھی نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے نواز شریف کے علاج میں کوتاہی کا حکومت کو ذمہ دار قرار دینے پر وزیراعالہ عثمان بزدار کا شہباز شریف کو جواب عمران خان نے ہمیشہ اپنا علاج شوقت خانم سے کروایا وزیراعالہ کا ٹوی نواز شریف کو رہا کرو لیگی کارکنوں کا پارٹی قائد سے اظہاری اکجہتی کے لیے پریس کلپ کے باہر احتجاج حکومت کے خلاف ناربازی پنجاب حکومت سے سابق وزیراعالہ کو علاج مولجے کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ سابق حکمران سارا خزانہ لوٹ کر لے گئے آنے والی حکومت کو مفلوج کیا گیا احمد حصر کی نو لیگ اور پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید بولے ال ڈی اے کے پلوٹوں پر قبضے کروائے گئے وزیر مملکت نے سبزہ زار ایل بلوک میں ٹیوب ویل کا افتادہ بھی کر دیا وائس ٹیمن واسا، شیخ امتیاز، ارشاد احمد دوگر، کانسلر محمد شاہد برد، بابر خان اور علاقے کی سرکردہ شخصیات کی شرکت پیپلز پارٹی وزیر ریلوے کی بیانبازی سے تنگ شیخ رشید کے خلاف مہم چلانے کا اعلان پارلمانی لیڈر حسن مرتضی کہتے ہیں اب شیخ رشید کو کوئی معافی نہیں ملے گی شہریوں کی سہولت کے لیے آسن اقدام لاہور نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں فتہ گڑ میں نہر پار کرنے کے لیے پل کا تعمیراتی کام شروع کرینوں کی مدد سے بریج بنانے کا کام جاری پل کی تعمیر سے حادثات میں کمی ہوگی شہر میں میریکل سٹورز بے شمال لیکن کوالیفائیڈ نہیں سٹاپ پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایات کے امبار چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے دو ہفتوں میں ڈرگ انسپیکٹرز سے ریپورٹ طلب کر لی فوری طور پر میریکل سٹورز اور فارمیسیز کی انسپیکشن کرنے کی ہدایت اسیر آباد کے کیتھولک چرچ میں خصوصی تقریب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور ایم ڈی بیت المال آن ابواز کی شرکت بیت المال کی جانب سے ایک سو آٹھ مستحق مسیحی گھرانو میں چیک اور ویلچیز تقسیم شفقت محمود کہتے ہیں حکومت غربت کے خاتمے کی کوششیں کر رہی ہیں کرائش سرچ میں دہشتگردی شہادہ کی آدمی مسیحی برادری کا اظہاری ایک جہتی بہار کالونی کوٹ لکپت میں خصوصی دعائیہ تقریب سبائی وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم ایمنیشن الارت کی بھی شرکت شہدہ اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی ملکر ترقی کے لیے زراد پر توجہ دینا ہوگی حکومت کسانوں کو فصل کی بہتر قیمت ادا کرے گی گورنہ پنجاب چوہدری محمد سرور کا پی سی ہوتل میں اگریکلچر کانفرنس سے خطاب گورنہ کا نیزی لینڈ میں پاکستانیوں کی شہادت پر بھی دکھ اور غم کا اظہار عوام مہنگائی کے گھیرے میں سبزی منڈیاں ہوں یا عام بازار ریٹ آسمان اوپر ٹیماتر سو روپے سے تو نیچے آیا لیکن نوے روپے پر لگ گئی بریک انڈیا کی بنیادی ضرورت لسن ادرک ایک سو چھاسٹھ روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا پیاز آلو سمیت تمام موسمی سبزیاں بھی مہنگی چکن کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئی ریٹ دو سو اکتالیس روپے فی کلو شہریوں کا ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ قابل اعتراض تصاویز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام سابق ڈی آئی جی جنہ درشت کے جسمانی ریمانڈ میں تین روز کی توسی ملزم کا موبائل فرانزک ٹیسٹ کے لیے بھیجوایا ہے ایف آئی اے لیک سٹی انٹرچینج پر پی ایچے کی شجرکاری مہم وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیئرمن پی ایچے یاسر گرانی کے ہمراہ پودا لگایا ونیا میڈیا گروپ کے ایم ڈی نوید کاشف کی والدہ کے انتقال پر اظہار تازیت سیاسی اور سواجی شخصیات کی آمد سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پروی زراہی نون لی کے رہنما خاجہ عمران نزین اور آئی جی اسلام آباد آمیر ظلفکار تازیت کے لیے آئے سینئے تجزیہ کار حسن نساد ڈپٹی میر میاں تارک اجاز حفیظ حاجی اللہ رکھا اور دیگر شخصیات تازیت کے لیے پہنچی مرہومہ کے سال سواب کے لیے فاتح خانی اور بلندی درجات کے لیے دعائیں جشن بہارا کا رنگا رنگ میلا پی ایچے نے جلانی پارک میں برڈ شو سجا لیا مختلف رنگ اور اقسام کے پرندے دیکھ کر بچے بڑے سبھی خوش دیسی پکوانوں کے سٹالز پر بھی رشت لگ گیا الحمرہ میں انٹرنیشنل فیسٹیول اقترام پذیر پاکستانی کھانے سی فوڈز اور میٹھا بنانے کے مقابلے ایک سو ستر سے زائد شفز کی مقابلوں میں شرکت وزیر اطلاع فواد چوہدری بھی شریف مارڈل ٹاؤن میں سنتی میلے کا آخری روز چہریوں کی منپسند خریداری پشاوری چپل اور ہاتھ سے بنے کپڑے خواتین کے توجہ کا مرکز کھانے پینے کے سٹالز پر فیملیز کا رشت میلے میں موسیقی کا بھی خوب تڑکا اور ماسٹر پینٹس بلیک نے کیاپیٹل سمارٹ سیٹی پولو کپ جیت لیا ایف جی پولو کی ٹیم کو پانچ چھے سے شکست پر فاقی وزیر براہ تجارت حمادہ ذر کی بطور مہوانے خصوصی شرکت شہریوں کی بڑی تعداد پولو میچ سے لطفندوز ہوئی